موسیقی السلام علیکم آج ایک ایسے موضوع کو بیان کریں گے جس کی اگاہی ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کرونا وائرس کیا ہے یہ کیسے پیدا ہوا اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے کون سی تدبیر ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی انٹی ڈاٹ یا میڈیسن نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کر سکے لہٰذا سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ کرونا وائرس کیسے پیدا ہوا چائنہ میں چائنیز لوگ مختلف جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جیسے کتہ بلی سام چوہ بچوں اور بندر وغیرہ جو مسلم شہریت میں حرام قرار دیئے گئے ہیں ریسرچ سے پتا چلا کہ ایک گہرہ انکشاف یہ سامنے آیا کہ چائنہ میں بھیڑیے کے سوپ سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہوا جس کے بعد چائنہ میں سات ازار آٹھ سو اکتیس افراد اس وائرس کا شکار ہوئے اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ اس وائرس سے ہلاکتوں کی تدات ایک سو ستر سے زائد ہو چکی ہے مزید یہ وائرس اٹھارہ ممالک تک پھیل چکا ہے اور تحقیق سے پتا چلا کہ ان اٹھارہ ممالک میں کرونا وائرس منتقل ہونے کی وجہ کچھ ایسے افراد ہیں جن میں یہ وائرس منتقل ہو چکا تھا اور ایسی ہنگامی صورتحال میں چائنہ سے ان ممالک کا سفر کیا لہٰذا چائنہ والوں نے لوگوں کا دوسرے ممالک میں سفر کرنا ممنوع قرار دے دیا ہے اس بنیاد پہ کہ اگر چائنہ سے کوئی فرد دوسرے ممالک سفر کرتا ہے اور اس میں وائرس موجود ہے تو وہ وائرس اس ملک میں بھی پھیل سکتا ہے اس وقت چائنہ میں پاکستانی افراد کی تدات اٹھائیس ہزار تک بتائی گئی ہے جن میں پانچ سو سٹوڈنٹس ہیں جو چائنہ کے شہر وہان میں موجود ہیں اور چائنہ سے پاکستان آنے کے منتظر ہیں جبکہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں چند افراد ایسے ہیں جن میں یہ وائرس منتقل ہو چکا ہے برحل فوری تحقیق سے ایک بات سامنے آئی کہ جس انسان میں یہ وائرس منتقل ہوتا ہے چودہ دن میں اس میں غیر ممولی علامتیں سامنے آتی ہیں یعنی ٹمپریچر کا بڑھ جانا بخار ہونا بے وجہ کھانسی کا آنا سانس لینے میں دشواری اور لنگس میں انفیکشن ہو جانا جس کے بعد انسان کی طبیعت بالکل خراب ہونے لگتی ہے اور اس صورت میں موت واقعہ ہو جاتی ہے ڈاکٹر زفر میزہ کے بیان کے مطابق انیس سو ساٹھ سے اب تک چار جان لیوہ وائرس پیدا ہوئے ان میں یہ پانچوں وائرس ہے جس کا پاکستان میں کوئی علاج موجود نہیں ہے مزید یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ملتان میں چالیس سالہ ایک چائنی باشندہ ہے جس کو انڈیسٹریل اسٹیٹ چائنیز کیمپ سے سپتال لیا گیا جس کی طبیعت خراب تھی اور اس میں یہ علامتیں تھی جو کرونا وائرس میں مبتلا انسان کی ہوتی ہیں اور وہ باشندہ چند روز پہلے چائنہ کے شہر وہان سے واپس آیا تھا اور یہاں کام کرتا تھا ماہرین کے مطابق اس وائرس سے وقتی محفوظ رہنے کے لیے ووزو اور غسل کرتے رہیں اور زیادہ باہر جانے سے گریز کریں تاں کہ یہ وائرس آپ میں منتقل نہ ہو سکے کیونکہ یہ وائرس فضاء کے ذریعے دوسروں تک منتقل ہوتا ہے پاکستان میں اس وائرس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے جبکہ جاپان اور چائنہ اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے اقدام کی یقین دہانی کروا رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقا 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 موسیقا